اور میں بھائیوں اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے تمہارے لئے تو تجارت کو جب اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تو پتہ ہے آپ کو اس سے کیا مانے نکل دی ہے اس سے بات یہ نکل دی ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تجارت کو حلال کیا ہے تو تجارت کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں نئے نئے قسموں کی تجارتیں نکل دی رہتی ہے مثال کے طور پر کونسی حدیث میں دیا ہے کہ مال میں دکان کھل سکتے ہیں یا کونسی حدیث میں دیا ہے کہ انٹرنیٹ پر مال بیٹھ سکتے ہیں کونسی حدیث میں دیا ہے کہ فون سے ٹیلی شاپنگ سے مال بکھ سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تجارت کی نئی نئی قسمیں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے مطلب ساری قسم کی تجارتیں حلال ہیں صرف کچھ حرام ہیں جو واضح طور پر بتا دی گئی لیکن ہوتا کیا ہے اکثر جب اس موضوع پر چند باتیں لوگوں کے سامنے رکھی آتی ہے تو لوگوں کا رسپونس اور ریاکشن یہ آتا ہے بولتے ہیں اچھا یہ بھی حرام ہیں اور وہ بھی حرام ہیں یہ بھی حرام ہیں سب حرام ہیں حالانکہ صحیح بات کیا ہے سب حلال ہیں حرام تھوڑی سی چیزیں ہیں لیکن جو لوگ اس طرح کی بات بولتے ہیں شاید ان کی صبح اور شام وہ تھوڑا سا جو حرام ہیں اسی خندر ان کی صبح شام ہوتی ہے ان کی دنیا ہوئی ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہے سب کچھ حرام ہیں لیکن باہر نکل کے دیکھیں گے تو دکھائی دے گا کہ حلال کتنا کچھ ہے حلال گر نہیں سکتے انلیمٹیڈ ہے اتنی ساری حلال چیزیں ہیں کہ گر نہیں سکتے حرام محدود ہے سود کا کام نہیں کرنا چھوٹ بول کے کاروبار مت کرنا دھوکے کی بزنس نہیں کرنا یہ سب حرام محدود ہیں تمہیں بھائیوں اس سے موضوع بہت آسان ہو گیا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْنِ تجارت حلال ہے آپ جو تجارت کر رہے ہو بائی ڈیفولٹ حلال ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے حرام